ہیکس گھر کی کامکاز میں الکوہل کے دس انوکھے استعمال پینے کی زگاں الکوہل کا استعمال گھر کی ان سمسیوں کو دور کرنے کے لیے کریں الکوہل کے سیونت کو سریرک سواستے کے لیے بہت خراب منا گیا ہے مگر پینے کے علامہ الکوہل کا یوز اور بھی کئی طریقے سے کیا جا سکتا ہے مگر ڈیلی ہاؤس ہورڈ برگ کے بعد کی زائے تو الکوہل صاف صفائی کے کام سے لے کر اس مل کو دور کرنے اور سوندری کے لحاظ سے بھی بہت یوسفل ہے اتنا ہی نہیں الکوہل سے جڑے اور کئی بھی روچک ہیکس ہیں زن کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے ان ہیکس کو زاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں پہلا پیروں سے آرہی بدبو کو دور کرنے میں ہوتا ہے سہایت کئی لوگوں کے پسینی کے قارن پیروں سے گندی بدبو آتی ہے گندے جوتے پہننے کے قارن بھی ایسا ہوتا ہے ایسا بدبو فیلانے والے بیکٹیریا کے قارن ہوتا ہے اگر آپ کے بھی پیروں سے گندی بدبو کی سمسیہ سے اکثر جوجنا پڑتا ہے تو آپ الکوہل کا استعمال کر کے اس سمسیہ سے نزاد پاسکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ الکوہل میں بدبو فیلانے والے بیکٹیریا کو مارنے کی چھمتہ ادھک ہوتی ہے دوسرا تو اچھا کے لیے الکوہل الکوہل میں انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہوتی ہے اگر آپ اسے چہرے پر لگاتی ہیں تو تچھا میں کساؤ آتا ہے الکوہل میں انٹی ایمفلیمیٹری بھی ہوتی ہے اور اسے تچھا میں آئی سوزن بھی کم ہوتی ہے اگر آپ کی تچھا بہت ادھک آئیلی ہے تو آپ اپنے کسی بھی فیس پیک میں وائن یا سوڈکا مکس کر سکتی ہیں اور چہرے پر اسے لگا سکتی ہیں ایسا کرنے پر چہرے کا ایکسٹرا آئل ریموف ہو جائے گا تیسرا اگر کار کی بیٹری ہو جائے ڈیڈ تو کریں الکوہل کا استعمال اگر آپ کی کار کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو ریڈ وائن کا استعمال کر بیٹری کو ضرورت بھر کی انرجی پروائیڈ کرائی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو کار کے بیٹری سل میں تھوڑی سی ریڈ وائن ڈالنی ہوتی ہے ایسا کرنے کے ایک گھنٹے بعد کار چلائیں اور سیدھے سروس سنٹر جائیں چوتھا کار کے سیچوں کو ساف کرنے کے آتی ہے کام آپ وڈکا کی مدد سے اپنی کار کے سیچوں کو ساف کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو خاش مشرن تیار کرنا ہوگا سامگری تین کپ وڈکا چار کپ پانی دو چھوٹے چمچ ڈس واشنگ لکوڈ ویدھی ان سبھی سامگریوں کو ایک ساتھ ملا لیں اور پھر اس مشرن کو کار کے ریزر وائن میں ڈال دیں اس سے آپ جب بھی وینڈ شیلڈ بائپر یوز کریں گے آپ کے کار کے سیسے چمک اٹھیں گے پانچما چمک دار بالوں کے لیے کریں بیر کا یوز اگر آپ کو اچھے چمک دار بار چاہیے تو آپ کو پندرہ دن میں ایک بار بالوں کو بیر سے بوش کرنا چاہیے آپ چاہیں تو اپنے شیمپو میں بیر کو مکس کر کے بھی بالوں کو بوش کر سکتی ہیں چھٹا پرانے کپڑوں سے آنے والی گندھ کو ایسے دور کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کپڑے کو کافی سمیں تک نہیں پہنتے اور اسے سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں تو جیدہ تر ایسا مہنگے کپڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن جب رکھے رکھے ان کپڑوں سے گندھ آنے لگتی ہے تو اسے دور کرنا آسان نہیں ہوتا ہے ایسے میں الکوہل کی مدد سے آپ اس گندھ کو دور کر سکتی ہیں آپ ایک ٹب میں پانی بھریں اور اس میں ایک کپ بوڈکا ڈالیں اس مشرن میں کپڑے کو پندرہ نٹ کے لیے بھگو دیں ایسا کرنے اس پر گندھ دور ہو جائے گی ساتھوہ گھر پر الکوہل سے بنائے لیمپ اگر آپ کریٹیو ہیں تو آپ الکوہل سے کراپٹ ورک بھی کر سکتے ہیں اور لیمپ کو جلانے کے لیے اوئل کی زگہ الکوہل کا استعمال کر سکتے ہیں آٹھوہ نیل پولیش ریموور کی طرح الکوہل کا استعمال اگر گھر پر نیل پولیش ریموور ختم ہو گیا ہے تو الکوہل آپ کے لیے لاز مینٹ ہیک بن سکتی ہے آپ ایک کورٹن بول میں الکوہل لے کر اس سے ناکھون پر لگی نیل پولیش کو ہٹا سکتی ہیں نوہ پیڑوں میں خاد کے لیے کریں الکوہل کا استعمال اگر آپ کے پیڑ پودھوں میں کیڑے لگ رہے ہیں تو آپ وڈکا کو پانی میں مکس کر کے اس مسران کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں وہی اگر آپ کے پیڑ پودھے سوک رہے ہیں تو بھی آپ وڈکا کا یوز کر انہیں ہائیڈریٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں بیئر کو آپ خاد کے طور پر پیڑ پودھوں میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو سے تھوڑی سی بھی ہیلپ ملی ہو ویڈیو سے تھوڑی سی بھی جانکاری ملی ہو تس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ویڈیو سبھی کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں جس سے میری اگلی ویڈیو کی نوٹیویشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میں آپ کے لیے اسی طرح نئے نئے ٹاپک پر ویڈیو لے کر آتی رہتی ہوں تاپنا پیاروں سپورٹ بنائے رکھئے تھینکس ور وچنگ مائی ویڈیو بائی فرینڈ